اسلام علیکم میں شعبے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور میری طرح لاکھوں کروڑوں ڈاکٹرز ہوں گے اس دنیا میں اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے حساب سے ایک خاص رقم جو ہے وہ کماتا ہوگا اور اس کا بیٹا کسی کا ڈاکٹر ہوگا کسی کا انجنیر ہوگا کسی کا بیٹا ابھی پڑھا ہوگا سٹونٹ ہوگا ہر فیملی کی ایک ڈیفرنٹ ڈائنامک ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ ڈاکٹر اتنا اس کی انکم ہے گھر کی اس کی فیملی کی نیٹ ورث اتنی ہے تو میری بھی اتنی کیوں نہیں ہے اسی طرح سے جو آپ کے جنرلز ہیں جو کرنلز ہیں جو بریگیڈیرز ہیں جو آپ کے میجرز ہیں آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک جنرل کی نیٹ ورث اتنی ہے اس کی فیملی کی نیٹ ورث اتنی ہے تو پھر دوسرے کی بھی اتنی ہونی چاہیے یا تیسرے کی بھی اتنی ہونی چاہیے ہو سکتا ہے ایک کا بیٹا ابھی سٹوڈنٹ ہو ابھی وہ کمانا اس نے شروع نہ کیا ہو دوسرے کا بیٹا جو ہے وہ already business میں کام کر رہا ہے کما رہا ہے اور اپنا independently پیسے کما رہا ہے اور گھر میں income لے کر آ رہا ہے تیسرے کا کچھ اور سین ہو سکتا ہے تو ہر ایک کا ایک different family dynamic ہے اب اس کے basis پہ یہ کہنا کہ یہ تو corrupt ہیں اب آپ کیا چاہتے ہو کہ ایک تو آپ سارا دن بہت کے جو ہے اتنا ان کو criticize کرتے ہو پاکستان آرمی کی officials کو سارا دن وہ آپ کا criticism سنتے ہیں شریفوں کی طرح خاموشی سے سر جھکا کے آپ کا ہر criticism لیتے ہیں آپ کو satisfy کرنی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی اوپر جو بھی جہاں سے بھی attacks ہو رہے ہیں ان کو counter کرتے ہیں اپنی جانے تک دے دیتے ہیں اپنی جانوں کو اتنے خطرے میں ڈال کر آپ کی safety کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں پھر اوپر سے آپ لوگ اس طرح سے احمد نورانی جیسے journalist کی باتوں میں آ کر یا عمران خان جیسے سیاست دانوں کی باتوں میں آ کر یا مریم نواز جیسی عورتوں کی باتوں میں آ کر آپ ان کے اوپر الزمات لگاتے ہو اور ان کے اوپر گھٹیا قسم کی corruption کے جو ہے آپ ان کے اوپر یہ statements دیتے ہو بغیر کسی تفتیش کے بغیر کسی اس کے افسوس